اید کی نماز تو ایدگاہ جانے سے پہلے اید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اید کی نماز سیکھ کر جائے تاکہ پھر وہاں جانے کے بعد جو ہمارے آگے کھڑے ہیں ان کی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے یا جو ہمارے دائے بائیں کھڑے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اچھے سے سیکھ کر جلے جائے اید کی نماز بہت آسان ہے لیکن پروملم اور مشکل اس وجہ سے سامنے آتی ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے اچھے لئے سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے جو مشکل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں نیت کیسے کرنی چاہیے اصل میں دیکھئے ان نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے یعنی انسان اگر اید کی نماز کا ارادہ بھی کر لے گا تو اس کی نیت کے لیے یہ چیز کافی ہے کافی ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اید کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ گھر سے اسی ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں اید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو گویا یہی اس کی اید کی نماز کی نیت ہے لیکن پھر بھی دل کے اتمنان کے لیے بساوعات ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک ہم زبان سے الفاظ ادا نہیں کر لیتے تو اگر زبان سے الفاظ ادا بھی کر لیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں تو زبان سے ہمیں کس طریعے سے ادا کرنے ہیں اپنی زبان سے اس طریعے سے کہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکات نماز اید الازحا میں نیت کرتا ہوں دو رکات نماز اید الازحا واجب کیونکہ نماز واجب ہے ماں زائد چھے تکبیروں کے یعنی چھے تکبیروں کی اس میں زیادتی ہے اور روح میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے پیشے اس امام کے یہ نیت یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرہ لے لیکن اگر کسی شخص نے صرف ارادہ بھی کر لیا جیسے اگر ہم کسی آدمی سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو وہ ہمیں فوراں یہ کہے بھئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ اس کی نیت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے اس کے دل میں ایک ارادہ ہے کہ میں کون سامل کرنے جا رہا ہوں تو اگر اس نے اتنا ارادہ بھی کر لیا کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کی نیت انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن میں نے پھر جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے دل کو اتمنان دلانے کے لیے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکات نماز عید الازحاء واجب ما زائد چھے تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے پھر اس کے بعد ہمیں عید کی نماز پڑھنی کیسے ہے تو عید کی نماز ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو آدمی سب سے پہلے اپنی ظاہری حالت کو درست کرے اپنے لیباس کو درست کرے خوشبو وغیرہ کا استعمال پہلے سے ہی کر کے رکھیں اور جب عید کی نماز اب چونکہ اگر کسی امام صاحب کے پیشے نماز پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز اس طریقے سے ہمیں ادا کرنی ہے عید کی نماز کا طریقہ یہ رہے گا کہ ہم جو نیت ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں نیت کیسے کرنی ہے اب عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ عید کی نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے تو اگر ہم امام صاحب کے پیشے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب پہلی تکبیر پڑھیں گے جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور یہ پہلی تکبیر وہی ہے جو عام طور سے ہم عام نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے اور پھر نیت باندھنے کے بعد ہم عام نمازوں کی طرح سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیر اپنی سنہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور پھر چوتھی تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے یعنی یہ کل چار تکبیریں ہیں پہلی میں اور آخر کی میں ہاتھ بنتے ہیں بیچ کی دو میں ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں بلکل آسان ہے اگر آدمی تھوڑا سا سمجھ لے تو اس کے لیے بلکل آسان بن جاتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کل چار تکبیریں پڑھنی ہوتی ہیں پہلی کے اندر اور چوتھی کے اندر ہمیں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں بیچ کی دو کے اندر ہمیں ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جب چوتھی کے اندر امام صاحب ہاتھ باندھ لیں گے ہم سور فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب سور فاتحہ پڑھیں گے ہم خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے پھر سور فاتحہ پڑھنے کے بعد امام صاحب اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے پھر رکو کریں گے اور پھر عوما کریں گے پھر سجدہ کریں گے پھر جلسہ کریں گے پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر دوسری رکعت کے لیے واپس سے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے اندر امام صاحب سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے اب پھر یہاں صورت پوری کرنے کے بعد امام صاحب جب تکبیر پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائیں ہم رکو کے اندر چلے جائیں گے سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جانے کے بعد پھر اپنا جلسہ کریں گے دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر مکمل اپنی نماز کریں گے جیسے ہم عام طور سے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں انشاءاللہ عید کی نماز پڑھنی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں چاہیے ہم ذرا صبر سے کام لے دعاوں کے اندر ضرور شرکت کرنی شاہیے سال بھر میں ایک ایسی دعا آتی ہے جس کے اندر ایک پوری اجتماعیت ہوتی ہے لوگ سم مل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اس دعا کے اندر ضرور شریک ہونا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے پتہ نہیں کون اس پورے مجمع کے اندر ایسا بزرگ ہے جس کی آمین پر اے جس کی آواز پر اللہ فیصلے فرمانے والے ہیں دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں تو اپنے آپ کو ایسی محرومی سے بچائے دعا کے اندر بھی شرکت کرے اور پھر اس کے بعد جب خطبہ ہوتا ہے تو اس خطبے کا ایسے ہی سننا ضروری ہے جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے یعنی جیسے عید کی نماز ہم نے پڑھی ویسے ہی عید کا خطبہ بھی ضرور سنے اور پھر یہ نماز مکمل کرنے کے بعد اس نماز کے ساتھ ایک دو مسئلہ ہے ایک دو غلط فہمی ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہماری عید کی نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے عید کی نماز واجب ہے فجر کی نماز کا پڑھنا فرض ہے فجر کی نماز کا پڑھنا فرض ہے فجر کی نماز شوڑنے کا ایک مستقل گناہ ہے عید کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ایک مستقل اس کو گناہ ملتا رہے گا تو یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ آدمی واجب کو تو ادا کرے اور فرض کو چھوڑ دے لہذا فرض کو بھی ادا کرے اور پھر واجب بھی ادا کرے دوسرا مسئلہ یہ بتانا ہے کہ بہت سے احباب جب عیدگاہ میں آتے ہیں تو وہ نوافل کے لیے یعنی اشراک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید والے دن اشراک پڑھنا یا کوئی بھی نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے لہذا عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے تاکہ عید کی نماز کی اہمیت باقی رہے شکریب مولانا فرمان نسیم لیکن موڈیوز